چوہے بھائی میں تو مزاک کر رہا تھا آپ تو سچی میں گزر گئے آپ اپنی کیٹ کو اس طرح بائیک پہ بٹھا کے ڈریکٹ کبھی بھی باہر نہ لے جانا کیا آپ کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل یہاں اینڈ میکس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر یہ سے ہوں گے تو یار یہ میکس کا کام دیکھیں یہ بیچارے چوہے کے قتل کر دیا جس نے ابھی بھی اس سے پنگے لے جا رہے لے جا رہے چھوڑ دے اس کی جن مر گیا ہے وہ کیا نکالنے اب اس میں سے تو نہیں چوہے بھی اتنے دنوں کا کچن میں پھیر رہے اور میکس اب اس کے پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے کہ اسے پکڑنے پکڑنے آج بیچارہ ہتھے چاڑی گیا میکس کے یہ دیکھیں لگتا بہت مسومس ہے پر اس نے بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا کچن میں سارا سمان خراب کر دیا تھا پھر تو تمہیں مجھے کوئی نام دینا چاہیے بات تو صحیحے اور ویسے بھی چوہے بھئی میں تو مزاق کر رہا تھا اب تو سچی میں گزر گئے اچھا چال اب تو چھوڑ دینا اس کی جان ہے اب کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے بیچارے کے وہ مر گئے پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے ساری چیکنگ کر رہے اس کی آج صبح صبح مار ہے اور مار کے لاک اس نے یہ دروازے میں رکھ دیا اور پھر اندر آگے میو میو کر کے بلا رہے پھر جب میں باہر آئے ہوں اس کے ساتھ یہاں پہ آکے یہ چوہا ادھر پڑا ہوا ہے اور خود اس کے پاس لیٹ گیا دکھا رہا تھا جی یہ میں نے کار نام سار انجام دیا ہے چھوڑ دے اب اسے تو مجھے یہ بتا اس نے تجھے کیا کہا تھا جو تُو نے اسے مار دیا بیچارے کو حالانکہ اس نے مارا بھی نہیں ہے کھیلتے کھیلتے نو اس کو پاؤں سے کبھی ادھر کر رہا ہے کبھی ادھر کرتے کھیلتے کھیلتے بیچارے کو مار دیا اب ادھر جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد پھر آگے پنگے لینے لگ جائے گا یہ آگیا اب اسے کھیلی جا رہا ہے نا کھیل اسے مر گئے وہ سکون سے مننے تو دے اسے کھائے گا تو نہیں بس ایسی بیٹھوں سے دیکھے جائے گا اور اسے کھیلی جائے گا وہ دیکھو جارہ میکس بھی اس کے پیچھے کب کا پڑا ہوئے سے کم از کم ایک ہفتہ ہو گیا ہوگا کچن میں میکس بار بار پھیر ہے اسے ڈھونڈی جا رہا ہے جگہ جگہ چھوڑ دے اب اسے پھینکے آنے دے مجھے یہ لے لازٹ ٹائم دیکھ لے جو کارنامہ سر انجام دی ہے تو نے چل بس ابھی بھی یہی کہہ رہے پڑا رہنے دو لے کے نہ جاؤ کہیں بیچارے کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اتنا مسوم سا تھا چھوٹا سا اس کو یہاں پہ پھینک دیتے ہیں اور اوپر یہ لو چالو ریٹ کا قتل کر کے خود دا میکس بارکٹ جا رہے ہیں چکن لینے اپنا بائیک جیسے ہی گھر سے باہر نکالو نے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ بائیک جانے لگے ہیں اور پھر پیچھے 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 پھرتا رہتا ہے کہ مجھے بھی لے کے جاؤ اور ہاں آپ اپنی کیٹ کو اس طرح بائیک پہ بٹھا کے ڈریکٹ کبھی بھی باہر نہ لے کے جانا کیونکہ ہم نے تو اپنی کیٹ کو اچھی طرح ٹریننگ دیئے کہ بائیک پہ کیسے بیٹھنا ہے اور جب بائیک جاری ہو تو اتنا نہیں ہے اور اگر ویڈاؤ ٹریننگ اس طرح بائیک پہ بٹھا کے بائیک لے جائیں تو وہ چلتی بائیک سے جمپ بھی کر سکتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے چوٹ بھی لگ سکتی ہیں یہاں پہ برشو پہ رکھو اور میکسہ مزے سے بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے چکننے مشہوری نے میکسہ کی چکن لیا ہے اسے جلدی سے چلتے ہیں بوائل کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے کھلاتے ہیں جو ریڈ کے اس نے قتل کیا تھا اس کو وہی بوائل کر کے کھلانا چاہیے تھا مزاق کر رہا ہوں یہ جو انڈور کیٹس ہوتی ہیں یہ ایسے برڈز ہو گیا یا چوے وغیرہ ہوگی ان کو مار دیں گے مار کے پھینک دیں گے کھائیں گے کبھی نہیں چکن بوائل کر لیا تھا اور اسے ڈال بھی دیا ہے مزے سے بیٹھا کھا رہا ہے مجھے پتہ ہے جو اس نے ریڈ کے ساتھ کیا ہے وہ غلط ہے پھر بھی اپنی کیٹ کو جب وہ ہنٹنگ کریں انہیں تھوڑی بہت ہنٹنگ کرنے دیا کرو کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کی کیٹ گھوم ہو جاتی ہے یا باہر کہیں چلی جاتی ہے تو اس کو سروائیو کرنے کو تھوڑا بہت پتہ چلے یا اپنے آپ کو سیف رکھنے کا پتہ چلے بچارے چوہے کمار کیا میک ساپ کی نظریں ان پہ ہیں یہ ہے یہاں سے چلانگی نہ مار دیں ان کو پھوکڑنے کے چکروں میں وہی نیچے لے جاتی ہیں اس گندے بچے کو جب یہ چھوٹا ستھا تھا اب ایک بار یہاں سے نیچے گی رہا تھا بچارے کے فیس پہ چوڑ بھی لگ گئی تھی ویڈیو کے انٹ تو کر دے آج اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل رہا اینڈ میکس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور ملتے ہیں اگلے کرنسین کے ساتھ تکلے اللہ حافظ